موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَالَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم فیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات مستقل آپ سے ملقات ہوتی ہے پیر منگل بدھ اور جمرات چار دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا کلام ہمیں کس کس انداز سے ہدایت اور روشنی فراہم کرتا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا خواتین و حضرات بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے دو دن مخصوص کیے ہوئے ہیں جمعہ اور ہفتہ ان دو دنوں میں ہم آپ کے سوالات اپنے اہت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں تاکہ حاصل کیا جائے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں محترم خواتین و حضرات بس پیام صبح سیکھنے کا پرگرام ہے اور ہمارے معزز علماء ان کے ہم بڑا شکر گزار رہتے ہیں کہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں زہمت فرماتے ہیں ترشیف لاتے ہیں ہمیں قرآن علم ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں خواتین و حضرات آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید علم دین سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چونتیس کے حوالے سے تھرٹی فور اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا مخاطبت کس سے ہو رہی ہے تمام انسانوں سے مخاطبت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کا علم ہم سے زیادہ رکھتا ہے خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کیا ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یعنی کھاتے اس کا ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے لیکن ہم گن کسی اور کے گا رہے ہیں کیا اس جانب بات ہو رہی ہے میں نے سب کچھ تمہیں دیا خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے اب نعمتوں سے مراد کیا ہے اور کیا ہمیں نعمتوں کی معرفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے ہم پر نعمتیں نزول ہی نہیں بلکہ نچھاور کی ہیں ہم پر نعمتیں خواتین و حضرات نعمتوں کی شکلیں کیا کیا ہیں اور مسلمان کی حسکت سے ہم پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی رحمت یہ کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ پھر انسان کے بارے میں بیان کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنی نعمتوں کا نزول کیا انسان کو اپنا نائب بنایا انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو اسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف ہے اور ناشکرہ ہے انن الانسان لزلومن کفار یہاں یہ آیت مکمل ہوتی ہے خواتین وزرات سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے خواتین وزرات مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں ہمارے ملک کا بہت معروف محبوب اور مقبول نام پیام صبح کا لازمی جز ایک طویل عرصے سے ہم مفتی منیب الرحمان صاحب سے سیکھ رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بہبرکت نام سے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر چونتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتمو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهُ سُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَزَلُومٌ كَفَّار صدق اللہ العظیم جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے خواتین وزرات اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی منی برحمان صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی درست جواب چالیس سال کی عمر میں آج کا سوال نوٹ فرمائے لیجئے ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا شام میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 مفتی صاحب ارشاد فرمائیے ہر آیت کی طرح بڑی اہم آیت میرا پہلا سوال اس آیت کے زہل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا انسان نے کب مانگا یا اللہ نے انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ سب کچھ دے دیا اس سے پہلے کہ وہ مانگے مخاطبت کس سے ہو رہی ہے تمام انسانیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین انیق ایم صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اپنی نعمتوں ہی کا ذکر فرمایا کہ وَسَخْخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ دَاعِ بَعِنِ کہ سورج اور چاند کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تسخیر کے معنی یہ ہیں کہ جو کام ان سے لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں اور یہ مسلسل اپنے مدار و مہور پر روان دوان ہیں صرف فرمایا کہ وَسَخْخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارِ شب و روز کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس لیے تم رات کو سکون پاتے ہو دن کو اپنی معیشت کے وسائل تلاش کرتے ہو اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ جو کچھ تم نے مانگا تو ہم نے وہ تمہیں عطا کر دیا جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کیا جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم ہم استعمال کر رہے ہیں کیا ان سب کا ہم نے سوال کیا تھا تو فسرین اکرام نے فرمایا بلا شبہ بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا بندہ سوال کرتا ہے بیمار ہے تو شفا مانگتا ہے اگر وسائل کم ہیں تو رزق کی کشادگی مانگتا ہے راحت مانگتا ہے خیر کی توفیق مانگتا ہے لیکن محسرین نے فرمایا کہ یہاں وہ تمام چیزیں مراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے قولاً اللہ سے التجا کی دعا کی مانگا اور وہ بھی شامل ہیں کہ جن کے بارے میں حالاً یعنی ہم سے زبان سے تو نہیں مانگا مانگا لیکن ہمارے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی اور اپنی نعمتوں سے نوازا پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا فرمایا کہ ام من خلق السماوات والارد بھلا بتاؤ تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا وَأَنزَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا اور آسمان سے بارش نازل کی فَأَمْ بَتْنَا بِهِ حَدَاءِ قَذَاتَ بَهْجَ پھر اس بارش کے نتیجے میں بارونق باغات عطا فرمائے پھر فرمایا کہ مَا کَانَ لَكُم مَن تُسْبِتُ شَجَرَهَا تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو قائم رکھتے یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے اَاِلَاہُمْ مَا اللَّهُ کہ یہ سب کچھ اللہ کے سوا کوئی اور کر رہا ہے بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ بلکہ یہ ناشکر ایسی قوم ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ اَمَّن جَعَلَ الْعَرْضَ قَرَارَا میں گار نہیں دیا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا اور دو سمندروں میں رکاوٹ قائم کر دیا اَلَاہُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے فرمایا کہ بَلْاکْسَرْهُمْ لَاِعْلَمُونَ بلکہ اکثر جانتے نہیں ہیں پھر فرمایا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُدْطَرَّ اِذَا دَعَهُمْ بلہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہستی ہے کون ذات ہے کہ جو پریشاں حال کہ اِذَا دَعَ جب وہ سے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے وَيَخْشِفُ السُوء اور تکلیف کو اس سے دور فرماتا ہے وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اور اسی نے تمہیں اپنے پہلوں کا ڈیسیسر جیسے کہتے ہیں ان کا جانشین اور سیکسیسر بنایا اَيْلَهُمْ مَا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكْرُونَ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو اللہ حاضر قیاس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا اَمْ مَنْ يَحْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بر و بہر کی ظلمتوں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ اور کون ہے جو اپنی باران رحمت کے نازل کرنے سے پہلے بشارت دینے کے لیے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے فرمایا اَلَاہُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کی سوا کوئی اور ہے تعالیٰ اللہ وَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند تر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں ٹھیک پھر اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ تمہارے لیے چوپائیوں میں سامان عبرت ہے نُسْقِكُمْ مِمْ مَا فِي بُتُونِ ہِ مِمْ بَيْنِ دَمِ فَرْسٍ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشْعَرِبِكَ فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا چوپائیوں میں کہ ہم ان کے پیٹوں میں کہ جہاں چارہ جانور کے میدے میں جاتا ہے ڈیزالو ہوتا ہے تحلیل ہوتا ہے اور جو فاضل اجزاء ہیں وہ آنٹوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں اور جو اس کے سالے اجزاء ہیں وہ گلوکوز بن کر منرل بن کر پروٹین بن کر وائٹامن بن کر تمہارے وجود میں سرائط کر جاتے ہیں اور تمہیں تقویت عطا کرتے ہیں فرمایا کہ تم نے غور کیا کہ دودھ صاف شفاف چاندنی کی طرح چمکتا ہوا گوبر ناپاک رنگین خون رنگین اور ناپاک اس کے بیج میں سے پاک صاف شفاف دودھ نکال کر جانور کے تھنوں میں لے آتے ہیں تو فرمایا کہ کیا یہ تم کرتے ہو یہ ہم کرتے ہیں پھر فرمایا فرائی تم ما تحرسون کہ بھی تم نے سوچا کہ جو بیج تم زمین میں کاشت کرتے ہو مان لیا کہ کاشت بداہ تم کرتے ہو لیکن پھر اسے اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں ریزہ ریزہ کر دیں فضل تم تفقہون اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ انہ لمغرمون یہ کہو کہ ہم پر تو تعوان پڑ گیا بل نحن محرومون ہم تو بلکل محروم رہ گئے تو کبھی تم نے سوچا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کہ جو اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں اگر ہم چاہتے تو پانی کو کھارا اور کڑوا کر دیتے فلو لا تشکرون تو جب تم لذیذ میٹھے شفاف دود اور خالص پانی کو پیتے ہو تو پھر اللہ کی خدرت کا اقرار اور اعتراف کیوں نہیں کرتے کیا تم نے سواق کو دیکھا کہ جسے تم جلاتے ہو جو ایندھن کے طور پر تم درخت یاج کل گیس پیٹرول ڈیزل کو جلاتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے لہذا ان نعمتوں پر رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ایک تو مادی نعمتیں ہیں اور ایک روحانی نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسانِ عظیم فرمایا کہ اپنے رسول عظیم کو انہی میں سے مبوض فرمایا فرمایا کہ وَذْكُرُوا نعمت اللہ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَضَا عَن فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے تو اس نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ تو اس کی نعمت کے صدقے میں تم بھائی بھائی ہو گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ من النار اور تم جہنم کی آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے فَأَنْ خَذَكُمْ مِنْحَا تو تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا سبان اللہ اچھا مفتی صاحب یہاں آپ نے مادی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا اور پھر روحانی نعمتوں کا دی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب یہاں کیونکہ مخاطبت ہو رہی ہے پوری انسانیت سے ہم ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا گیا اور ہمیں قرآن جیسی نعمت اللہ قرآن میں بھی فرما رہا ہے اللہ ہو اکبر کہ نعمت 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 کو تمام کیا اللہ ہو اکبر تو یہ نعمتیں اللہ تمام کر رہا ہے لیکن درمیان میں آپ نے ایک بات فرمائی جو بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں نازل کی نچھاور کی لیکن تم جانتے ہی نہیں وما قدر اللہ حقا قدر کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا خالق میں اور مخلوق میں ایک تعلق ہوتا ہے ایک رشتہ ہوتا ہے وہ کون سا کام کیا جائے مفتی صاحب کہ ہمیں خالق کی قدر ہو خالق کی معرفت ہو ہم یہ جان سکیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے جو مانگا ہم نے تمہیں دے دیا اور آپ نے فرمایا جو نہیں مانگا اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے اس نے وہ بھی دے دیا تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے اللہ یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو میرے اندر وہ کیپیسٹی ہے صلاحیت ہے وہ پوٹنشل ہے کہ میں ایک اب کی حیثیت سے اپنے معبود اور اس کی نعمتوں کو گن سکو جان سکو تاکہ ان نعمتوں کی شکر گزاری ہو سکے ایک تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُوا نعمت اللہ لَا تُحْسُوهَ جیہا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر پاؤگے لَا تُحْسُوهَ احصا کے معنی احاطہ کرنا ہو سکتا ہے کہ ہم دو چار دس بیس ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو گن لیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نعمتیں بے حد و بے حساب ہیں ان کا احاطہ کرنا بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملو آل داود شکرا اے آل داود اے داود کے گھرانے والو تم شکر باری تعالیٰ کو اپنا معمول بنا لو شیعار بنا لو اور اس کے آیت کے نزول یا اس حکم کے نزول پر داود علیہ السلام نے یہ انتظام کیا کہ ان کے گھر میں چوبیس گھنٹے میں یا شب و روز میں کوئی بھی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی زبور کی تلاوت کرنے والا اللہ کا ذکر اور فکر کرنے والا نہ ہو انہوں نے اوقات تقسیم کر دیئے لیکن پھر جب غور کیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اللہ کے نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکا تو ان کا جواب ہے کہ اے دعود جب تُو نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کی من کل الوجو ہر جہت سے قدردانی یہ بندے کے لیے عملا ممکن ہی نہیں ہے تو اس اعتراف عجز کا نام جو ہے یہ ایک کمال شکر ہے اور یہ روح شکر ہے اعتراف عجز اپنا میری کیا حیثیت میں بس تیری شکر گزاری کے لیے پیدا ہوا ہوں لیکن میرا سوال مختی صاحب یہ تھا اور میں چاہتا ہوں اس پر ہم آپ سے سیکھیں کہ خالق کی قدر کیسے کی جائے خالق کی قدر تب ہوگی جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو جان لے اور سمجھ لے جیسے فرمایا کیا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پرپزلس پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے فتعال اللہ الملک الحق اللہ تعالی کی ذات اس سے بہت بلند تر ہے جو بادشاہ ہے جو حق ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو پھر فرمایا کہ کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے گمان کر لیا ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت صرف پانچ وقت کی نماز کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت جو ہے اپنی پوری حیات کو مجسم بندگی بنانے کا نام ہے اور بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے تو پھر اس میں حقوق کا یہ جو تانے بانے ہیں قائم ہوتے ہیں کہ ایک ہمارا رشتہ ہے خالق کے ساتھ تو مخلوق کی حیثیت سے ہمارا خالق سے کیا رشتہ ہے اور اس کے حقوق کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں پھر اللہ نے رشتے پیدا کیے تو مخلوق کے درمیان جو رشتوں کا تانہ بانا ہے اس میں ہمارے حقوق کیا ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں اور یہ بھی بتایا کہ یہی مقصود نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو بلکہ خدیث پاک میں کہ جاء سلاس تور رہت الى ازواج نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہ تین صحابہ اکرام امہات المومنین کے پاس آئے اور یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا day to day شب و روز کا معمول کیا ہے تاکہ ہم بھی اسے اپنائیں تو امہات المومنین نے بتایا تو عدیس میں کہ انہوں نے اپنی دانست میں اسے کم سمجھا کیونکہ اللہ کے رسول کی تو بڑی شان ہے انہیں اللہ تعالی نے دنیا ہی میں مغفرت کلی قطعی کی سند عطا کر رکھی ہے ہم تو گناہگار ہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے تو ایک نے کہ اُسَلِّ اللَّيْلَ عَبَدًا وَلَا اَرْقُدْ آج کے بعد میں ساری ساری آت قیام کروں گا اور مطلقاً نہیں سوں گا دوسرے نے کہا کہ اَسُومُ وَلَا اَفْتِرْ میں ہمیشہ نفری روزے رکھوں گا اور بیج میں روزہ نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا کہ اَعْتَذِلُ النِّسَا میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچوں کے مطالبات اور یہ سارے معاملات ہی نہ رہیں تو حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران تشریف لا رہے تھے آپ نے ان کی باتوں کو سنا اور ان کو بلائے اور فرمایا کہ سنو اِنِّي لَأَخْشَاكُم وَأَتْقَاكُم مِلَلَّهِ مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں اور مجھ سے بڑھ کر کسی کے دل میں خشیتِ الٰہی نہیں اُسَلِّ وَارْقُد میں رات کو کافی دیر تک نوافل بھی پڑتا ہوں لیکن کچھ دیر کے لیے سو بھی جاتا ہوں عصوموں و افتر میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں لیکن کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں وَأَتَذَبَّ جُنْنِسَا اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں لہذا اپنے ازواج اور اہل کے حقوق کو ادا کرتا ہوں اس لیے کمالِ بندگی یہ نہیں کہ بندہ دنیا سے کٹ کر غاروں میں جا کر رہنے لگے بلکہ کمالِ بندگی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں دنیا والوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کے حقوق کو بھی بکمال و تمام ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی بکمال و تمام ادا کرے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت کو چھوڑ کر کوئی شعارِ تخوہی ایجاد کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار تم کرنا بھی چاہو تو تم نہیں کر سکتے کسرت ہے نعمتوں میں محفظ صاحب سمپل سوال آپ کے خدمت میں ایک تو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ معرفت مجھے معلوم تو ہو نا کہ یہ خالق کو میں پہچانوں تاکہ نعمتوں کی شکر گزاری کے لائق بنوں تو میں خالق کو اگر نہیں پہچانتا تو کیسے شکر گزاری میں کر سکتا ہوں لیکن اب اس میں ایک چھوٹا سا سوال میں بڑھا دیتا ہوں اسی سوال میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان نعمتوں پر شکر گزاری کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے کیا خالق کا جاننا یا خالق سے واقف ہونا ضروری نہیں بلکل ضروری ہے کہ علماء نے فرمایا کہ شکران نعمت یہ ہے کہ انسان قولاً فیلاً اور قلباً اللہ تعالیٰ کے لیے مجسم تشکر و امتنان بن جائے یعنی زبان سے بھی شکر ادا کرے اور عمل سے یہ کہ اس کی بندگی وجالا کر شکر ادا کرے اور دل میں بھی اس کی جلالت اور اس کی خدرت جو ہے وہ جاگزی ہو تو حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کل سلامہ من احدکم صدقہ کہ تمہارے وجود کے ہر ہر جوڑ پر صدقہ یعنی تشکر نعمت واجب ہے تو دوسری حدیث میں ہے کہ انہو خلقا کلو انسان من بنی آدم کہ بنی آدم کے ہر فرد کو ایسے پیدا کیا گیا ہے کہ علاستین و سلاست میا مفصل کہ اس کے وجود میں تین سو جوڑ ہیں جیسے ہماری انگلی میں تین سو جوڑ ہیں دس انگلیاں ہیں تو یہ تیس جوڑ ہیں کلائی کا جوڑ ہے کونی کا جوڑ ہے کندے کا جوڑ ہے اللہ حاضر قیاس اور باتیں تو چھوڑیے ہمارے وجود میں تین سو جوڑ ہیں لہذا ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالی نے ہمارے وجود کا میکنزم بنایا ہے یہ تین سو ساٹھ جوڑ فنکشنل ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں چل پھر سکتے ہیں ہم سب نے پیرالائز یا مفلوج آدمی کو دیکھا ہوگا کہ سانس آ جا رہی ہے لیکن وہ لکڑی کے شہتیر کی طرح ہے اپنی مرضی سے نہ حرکت کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ ہر ہر عزو کے بدلے میں تشکر واجب ہے اور شیخ سادی نے کہا کہ ہر نفسے کے دروں میں آید ممد حیاتست و ہر نفسے کے بروں میں آید مفرح حیاتست کہ اور ساری نعمتیں تو چھوڑو ہر سانس کے جو باہر نکلنے کے بعد واپس آتی ہے تو زندگی کی ایک سانس بڑھ جاتی ہے اور ہر سانس جو اندر آنے کے بعد نکلتی ہے تو فرحت ملتی ہے کیونکہ اگر سانس نہ نکلے تو دم گھٹ کر آدمی مر جائے تو پھر تو تقاضی یہ ہے کہ ایک بار حرکت کرے تو تین سو ساٹھ بار شکر ادا کرے ہر سانس پر شکر ادا کرے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس لیے حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكُلُّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقًا آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تو یہ بھی صدقہ ہے بِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقًا ایک بار الحمدللہ کہہ دیں تو یہ بھی تشکر نعمت ہے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقًا ایک بار اللہ و اکبر کہہ دیں تو یہ بھی شکران نعمت ہے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقًا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو یہ بھی صدقہ ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقًا وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقًا نیکی کا حکم دیں تو یہ بھی صدقہ ہے برائی سے روکیں تو یہ بھی صدقہ ہے پر فرمایا کہ اگر آپ چاشت کے دو نوافل پڑھ لیں تو یہ اس کا شکر ادا ہو جائے گا دوسری عدیس میں فرمایا کہ آپ استغفر اللہ کہیں تو یہ بھی صدقہ ہے راستے میں کوئی پتھر ہے کانٹا ہے ہڈی ہے آنے جانے والوں کے لیے تکلیف دے ہے اس کو راستے سے ہٹا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے الغرض نعمتیں بھی بے شمار ہیں اور تصدق کی صورتیں بھی بہت سری ہیں اور انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کر دے رہنا چاہیے مثلا گاڑی میں بیٹھا ہے ڈرائیو کر رہا ہے تو اگر اللہ کی تصویحات پڑھتا رہے درود پڑھتا رہے یہ بھی ہے قرآن یاد ہے تو یہ اللہ تعالی کی شکر گزاری اور شکر گزاری کرنے سے اللہ تعالی آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے بلئین شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر ادا کروگے تو اور میں تم پر زیادہ نعمتوں کا نزول فرمائوں گا وَمَا يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا اس شکران نعمت کا فائدہ اور عجر اور صلح بندے پر ہوتا ہے اسی بندے کو نا ملے گا لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے لازیدنکم وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ فَإِنَّا عَذَابِي لَشْدِيدٍ اللہ اکبر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے یہاں پر لام تاقید نون سقیلا وہ بھی آ گیا کہ یہ میں کروں گا ضرور کروں گا تو نعمتوں کی حفاظت شکر گزاری کے لیے ہوگی اللہ اکبر مفتی صاحب اللہ تعالی انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے تمام نعمتوں کی فراہمی کرتا ہے رحمتوں کی شکل میں نازل کرتا ہے اس کا فضل و کرم اور اس کی رحیمی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے لیکن یہ جو آیت ختم ہو رہی ہے یہ جو آیت ختم ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ انسان کو ناشکرہ قرار دیا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودْ بِ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے ان تمام نعمتوں کو بیان کر لینے کے بعد اور اپنے احسانات کو بتا لینے کے بعد کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف اور کفار کا لفظ آیا ہے کہ ناشکرہ ہے جب انسان پر ہم نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں تو ہم سے رخ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَا لَيْهِ رِزْقَئُ اَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ وَنَعَمَهُ جب انسان کو اللہ عزماتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمًا تو پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا اور اس لیے مجھے یہ ملا اور فرمایا کہ کبھی نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے سبحان اللہ اور کبھی نعمتیں سلب کر کے آزماتا ہے وَنَا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَا لَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا جب اس کو آزماتا ہے اور روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت نہیں کی یہ نہیں سوچتا کہ کہیں مجھ سے کفران نعمت تو نہیں ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کا خالق ہے اس کی فطرت کا خالق ہے جبلت کا خالق ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ اند الانسانا لَظَلُومُنْ كَفَارِ یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر بہت زیادتی کرنے والا ہے کہ وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے کیونکہ یہاں ظلوم و کفار جو ہے وہ نعمتوں کے سیاق و سباق میں آیا ہے تو یہاں ظلوم کے معنی ہوں گے کہ نعمتوں کی ناشکری کرنا احکام کو بجالا نلانا عبادات کو ادا نہ کرنا حقوق کو ادا نہ کرنا تو مفسرین نے فرمایا کہ ظلوم کے معنی ناشکرا اور کفار کے معنی حد درجے کا ناشکرا بے انتہا ناشکرا تو یہ انسان کی سرشت ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنی فطرت کو جبلت کو شریعت الہی کے سانچے میں ڈھالے جیسا کہ وَاللَّيْلِ ذَا يَغْشَ وَالنَّهَارِ ذَا تَجَلَّ اِنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَا اِنَّا سَائِكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ آْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کو دے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور نیکی کی تصدیق کرے گا تو پھر آسانی کی راہوں کو جنت کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے یعنی جو اللہ کی بندگی کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ بندگی کو آسان کر دے گا لیکن وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا لیکن جس جو بخل کرے اور نیکی کو جھٹلائے اور اس کے حقوق کو ادا نہ کرے فَنُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَ تو اس کے لیے تنگی کی راہوں کو آسان کر دیں گے پھر وہ جہنم کی طرف بڑھتا چلا جائے گا لہذا جہاں ہم نعمتوں کا آج ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ جب نعمتیں فراوانی سے ملتی ہیں تو منعم کو بھول جاتے ہیں نعمتیں عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں ڈیزر کر رہا تھا جیسا کہ سورہ کحف میں اکشس کا واقعہ بھی ہے تو اس لیے نعمتوں کی فراوانی کبھی بطور انعام ہوتی ہے کبھی بطور امتحان ہوتی ہے اور اسی طرح نعمتوں کا سلب کرنا کبھی بطور امتحان ہوتا ہے کبھی بطور سزا کے ہوتا ہے سبحان اللہ اچھا مبتی صاحب کیونکہ بلکل لاسٹ منٹ آخری لمحات پروگرام کے جاری ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر چونتیس ہم سے کیا تقاضہ کرتی ہے یہ آیے مبارکہ مجھ سے آپ سے ہر مسلمان سے بلکہ ہر انسان سے تقاضہ کرتی ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے اور خالق تبارکہ وتعالی نے جو ہم پر نعمتوں کی فراوانی کی ہے ان کا اقرار کریں اعتراف کریں اور قول سے فعل سے حال سے اور قلب سے اس کا شکر بجا لائیں مجسم بندگی بن جائیں مجسم تشکر و ابتنان بن جائیں تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو وہ فرماتا ہے کہ میں نعمتوں کو اضافہ کروں گا اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ جتنا عطا کرے تو اتنا ہی اس کے خزانے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ استوار کرے اور جس کا تعلق خالق سے استوار ہو جائے تو مخلوق سے بھی استوار ہو جاتا ہے سبحان اللہ مفتی صاحب مادی نعمتوں کا ذکر ہوا اور بہت زیادہ ہوا ہمارے پرگرام میں آج کے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کی بہت ساری باتیں آپ نے بار بار دور آئیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو ہم بس شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ اس کی رحیمی ہم پر نعمتوں کا نزول بڑھاتی رہتی ہے لیکن روحانی نعمتیں جس کا تھوڑا سا ذکر ہوا شکر گزاری ان نعمتوں کی بھی ہونی چاہیے ہم بحیثیت امتی کیا شکر گزاری کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنایا یا سوال کی شکل میں میں یہ یوں رکھتا ہوں شکر گزاری حالات کے مطابق ہوتی ہے سبحان اللہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے آج اگر یہ ڈیڑھ پونے دو ارب کی امت مسلمہ اور چھپن ستاون مسلم ممالک شکر گزار ہوتے تو فلسطینیوں کو ایسے قتل کیا جاتا اسماعی الحانیہ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا یہ سلوک ہوتا کہ چالیس پینتالیس ہزار شہید ہو چکے لاک سوہ لاک زخمی ہو چکے ان کی آبادیوں کو کھندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن سہیونیوں کی جو پیاس ہے عداوت کی وہ ابھی تک اس خون سے بھی بجی نہیں ہے اور وہ برملہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا کر رہیں گے اگر کلاس منٹ جاری ہے ممتی صاحب یہ فرمائیے کہ روحانی نعمتوں کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے روحانی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنے قلب اور اپنی روح اور اپنے ذہن کو اللہ تعالی کی یاد سے ہمیشہ آباد رکھیں اور لمحہ بھر کیلئے بھی غالب نہ ہوں اور باقی یہ کہ ہماری نمازیں یہ بھی ایک صورت تشکر ہے ہمارے روز عبادات فرائض نوافل سنن مستحبات یہ بھی صورت تشکر ہے اگر دولت مال سے نوادہ ہے تو اس مال میں سے ضرورت مندوں کو دینا یہ بھی صورت تشکر ہے بجائے اس کے کہ قارون بن کر خزانوں پر بیٹھا جائے آج ہمارے ہاں ایک انتہائی زیری طبقہ ہے جو بالکل بنیادی ضرورتوں کا محتاج ہے اور ایک وہ ہیں کہ جن کی دولت کا کوئی حد و حساب نہیں ہے یعنی کہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا بھی ایک تشکر کی شکل ہے اور مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی تشکر کی ایک شکل ہے اور ہمیں کسی حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کسی کا کی سواری پر سمان اٹھا کر رکھتے ہو تو یہ بھی شکرانے نعمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن امت کی سطح پر شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور بھی مطلوب ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں پر یا عالم اسلام پر جس جس طرح حملے ہو رہے ہیں ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے وقت کی ضرورت کیا ہے کہ امت جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ڈیڑھ پونے دو عرب افراد پر مشتمل یہ امت حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی اقبال نے کہا ہے نائنٹین سیونٹی تھری میں سہیونیوں نے مسجد اقصہ میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی تو ہمارے ہاں لاہور میں پورے مسلم ممالک کے سربراہان جمع ہوئے تھے اور جو سعودی عرب کے ملک فیصل تھے انہوں نے تیل کے ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو مغربی دنیا ہل کر رہ گئی تھی آج بھی اگر یہ ممالک فیصلہ کر لیں تو تمام عالمی تجارت ان سمندروں سے گزر رہی ہے جو مسلمانوں کی سرحدوں مفتی صاحب جتنے پیسے ان ممالک کے مغرب میں رکھے ہوئے ہیں اگر وہی نکال لیے جائیں تو بالکل یو ایس ڈالر میں تجارت ختم کر دی جائے بہت سے کام کرنے ہیں لیکن بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھیں بینہ اقبال کہہ رہے ہیں تو وہ جو اقبال نے کئی اور بھی لکھا ہے کہ چیتے کی نگاہ اور شیر کا دل یہ ضروری ہوتا ہے میرے کاروان کے لیے مفتی صاحب میں بڑا ممنون اچھا یہ تمام باتیں جو بھی بیان کی یہ بھی شکر گزاری کی ایک شکل ہے کہ اے اللہ یہ کلمہِ طیبہ یہ کلمہِ طیبہ ہمارے دلوں میں روشن ہے تو ہم منحسل امہ تیری سربلندی کے لیے تیرے نام کی عظمت کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ کفر تو ملتِ واحد ہے ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین وزرات آج کے پرگرام کا وقت مکمل ہوا کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی درست جواب چالیس سال کی عمر میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں یا شام میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے یہ وقت قرآن دازی کا آج گفٹ ٹیم پر کہاں جا رہا ہے عطیقہ ناز صدیقی ڈی ایچ اے کراچی عطیقہ ناز صدیقی صاحبہ کراچی سے دیکھیں اس میں عسامہ میر خان کراچی دونوں نے مل کر بھیجوایا ہے یہ درست جواب تو عطیقہ ناز صدیقی اور عسامہ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ایک گفٹ ٹیم پر آپ کے گھر بزر یہ کورئیر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحجن بلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرسزا کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں سبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے سبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مزبان انیق احمد کو کل تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی